اسلام علیکم ویلکم ٹو مای چینل فرحان افیشل آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ پولنڈ امبیسی میں اپوائنمنٹ ملنے کے بعد آپ نے کتنی فیس لے کے جانی ہے ڈپلومیٹک انکلیٹ میں جانا ہے اسلامباد اور وہاں پہ آپ کو کون کونسی انفرمیشن ہونی چاہیے امبیسی میں پہنچ کے کیا آپ نے کرنا ہے کیسا محول ہوگا وہاں پہ امبیسی میں ڈاکومنٹ سبمیشن جو دن ہے وہاں ونسٹے تھرسٹے بودھ اور جمعیرات دس سے ایک بجے تک اور جو کلیکشن ٹائم ہے پاسپورٹ کو ریسیو کرنے کا وہاں ونسٹے تھرسٹے منگل بودھ جمعیرات ایک سے دو بجے انیس ہزار تینسو پانچ روپے کیش لے کے جانے ہیں بہتر ہے کہ آپ پورے پیسے ایک انیس ہزار تینسو پانچ ایک اینوالپ میں رکھ کے ساتھ لے جائیں یہ ڈاکومنٹس اور پیسے لے کے فیس لے گے آپ نے اس انکلے پہنچنا ہے جب آپ اسلامباد ڈپلومیٹک انکلے پہنچیں گے تو وہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے میں آپ کو سٹیپ بسٹیپ گائٹ کرتا ہوں جو ہی آپ وہاں پہ پہنچیں گے تو آپ کو پہنچتے ہی اگر آپ کے پاس بیگ ہے وہ چھوٹا بیگ ہو یا بڑا بیگ وہ آپ سے رکھ لیں گے آپ جتنی بھی بلانگیز جتنی بھی چیزیں ہیں وہ آپ سے لے دیں گے اور وہ جمع کر لیں گے جمع کرنے کے بعد آپ ایک سکیورٹی گیٹ سے گزریں گے اور اندر جائیں گے اندر جانے کے بعد کونٹر ہوگا جہاں پہ وہ ٹکٹ سیل کرتے ہیں جی ہاں بس شکل سرورس کی ٹکٹ سیل کرتے ہیں وہ اس ٹکٹ کی پرائس ہے وان تھاؤزن روپیز ایک ہزار پر پرسنو لیتے ہیں اگر آپ کے ساتھ آپ کا کوئی دوست یا بھائی یا کوئی احباب جانا چاہتا ہے تو وہ جا سکتا ہے ایک ہزار روپی دے اور وہ بیسے میں جا سکتا ہے ساتھ کوئی ایشو نہیں ہے لیکن آپ کے باس پاسپورٹ ہونا چاہیے جب آپ کونٹر پر جائیں گے تو وہ آپ سے پوچھیں گے پہلے پاسپورٹ پوچھ لیتے ہیں پوائنمنٹ کی کنفرمیشن دیتھائیں اور کبھی پر نہیں بھی پوچھتے تو جب وہ آپ ان کو پاسپورٹ دیں گے تو وہ آپ کو ٹکٹ ایشو کر دیں گے ایک کارڈ دے دیں گے ٹکن دے دیں گے آپ کو وہ ٹکن لینے کے بعد آپ نے ساتھ ہی کونٹر ہوگا جہاں پہ موبائل فونز اور ایسیس الیکٹرونکس ایسیسریز وہاں پہ رکھ لیتے ہیں حتیٰ کہ اگر آپ آئی واش یا الیکٹرونک واش ہے وہ بھی لے دیتے ہیں کوئی بھی الیکٹرونک ڈیوائس آپ نہیں لے کے جا سکتے وہ وہیں اسی کونٹر پہ جمع ہو جائے گی اور آپ کو وہ کارڈ ایشو کر دیں گے جو آپ لگی جمع کروائیں گے بیک جمع کروائیں گے اور الیکٹرونکس ڈیوائس جمع کرائیں گے یہ فری ایف کاؤسٹ ہے یہ اس وان تھاؤزن میں انکلوڈیڈ ہے تو آپ نے کوئی ایکسٹر پیسے پین نہیں کرنے وہ ٹکن ملنے کے بعد الیکٹرونکس ڈیوائس جمع کرانے کے بعد ساتھ ہی ایک روم ہوگا ویٹنگ روم ہوگا تو اینٹر ہوتے وہ آپ کا ٹکن چیک کریں گے پوچھیں گے ایک اس امبیسی میں جانا ہے اور آپ کو ویٹنگ روم میں بٹھا جیں گے پھر وہ آواز لگائیں گے جس امبیسی میں آپ جانا چاہ رہے ہیں فارزن پر آپ پولن امبیسی میں جانا چاہ رہے ہیں رشن امبیسی میں جرمن امبیسی میں تو وہ آپ کو آواز لگاتے ہیں کیونکہ وہاں پہ کافی امبیسی ہیں تو انہوں نے کیا ہوتا ہے کہ یہ بس اس اس امبیسی میں جائے گی یہ والی بس یہ والی گاری اس اس امبیسی میں جائے گی تو وہ بندہ جب آپ کو آواز لگائے گا پھر آپ سیکیورٹی سے گزریں گے اور گاری میں بیٹھیں گے پھر جب آپ گاری میں بیٹھیں گے تین سے چار منٹ کا رستہ ہے امبیسی تک کا تو جب آپ امبیسی انکلیپ میں انٹر ہو جائیں گے تو وہ بندہ پھر آواز لگاتا ہے کہ پورن امبیسی والے آ جائیں رشن امبیسی امبیسی والے آ جائیں امیرکان امبیسی والے آ جائیں تو آپ نے گوھر سے سننا ہے کہ وہ امبیسی کس امبیسی کی آواز لگا رہا ہے یہ نہ ہو وہ آپ کو آواز لگائے اور آپ سنی ہم سنی کر دیں اور آپ کو آگے لے جائیں کبھی کبھار گاری والا امبیسی کے گیٹ کے فرنٹ پہ اتار دیتا ہے بلکل سامنے اتار دیتا ہے لیکن کبھی کبھی وہ آپ کو سائیڈ پہ ایک چوک سا بنواتا ہے مین چوک وہاں پہ اتارتا ہے وہاں سے چل کے آپ کو امبیسی تک آنا ہوتا ہے تو اتنا مشکل نہیں ہے اگر وہ آپ کو دور بھی اتارے گا تو آپ ایزیلی امبیسی میں ایکسیس کر سکتے ہیں چلیں اب بات کرتے ہیں امبیسی پہنچنے پر آپ نے کیا کرنا ہے امبیسی پہنچنے پر آپ نے اس کے پاس پیپر ہوگا اس پر لکھے ہوں گے آج کس کس بندے نے اپوائنٹمنٹ ہے کس کس بندے نے آنا ہے تو میرا آپ کو مشورہ ہے جو ہی وہ بندہ دورازہ کھولے آپ نے اس کے پاس جانا ہے اس کے پاس جا کے آپ نے بتانا ہے کہ میرا یہ نام ہے اس روقت پر میری اپوائنٹمنٹ ہے تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ اس کو پتہ ہوگا کہ یہ بندہ آگیا ہے اگر آپ کی اپوائنٹمنٹ بارہ بجے ہے اور آج آپ ایک گھنٹہ پہلے پہنچ گئے ہیں تو آپ کو وہ جلدی بلا لے گا اور جلدی فارغ کر دے گا اور اگر آپ لیٹ آئے ہیں تو پھر بھی آپ کو بتائیں کہ میں لیٹ ہوں تو وہ پھر بھی آپ کو اندر ضرور بلائیں گے تو یہ آپ پریشان نہ ہو اگر آپ تھوڑا لیٹ بھی ہو جائیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں وہ آپ کو اندر بلاتے ہیں اور امبیسی میں یہ سسٹم ہے کہ جو پہلے آتا ہے وہ اندر جاتا ہے ضرور نہیں کہ آپ کے اپارمنٹ کا ٹائمنگ کیا تھا جو بندہ پہلے آگیا ہے اس نے اس گارڈ کو بتا دیا کہ بھئی میں یہاں پہ آگیا ہوں میری اپارمنٹ ہے تو وہ نوڑ کر لیتا ہے وہ پھر آپ کو ہی پہلے بلائے گا ہاں اگر آپ کے ساتھ فیملی ہے چھوٹا بچہ ہے تو وہ سب سے پہلے اس کو بلاتے ہیں اندر جی تو امبیسی کا ارونمنٹ یہ ہے کہ وہاں پہ پانی پینے کا کوئی پانی نہیں ہے وہاں پہ ٹوالر کی کوئی سہولت نہیں ہے آپ نے جب شٹل سرس پہنچنا ہے امبیسی انکلیو کی جہاں سے بسے چلتی ہیں آپ نے وہاں سے فریش ہو جانا ہے پانی لے لینا ہے کھانے کے لیے کچھ چیز بسکریٹ سنیکس ہویا لے لینے ہیں جو ہی آپ کا نمبر آئے گا وہ سکیورٹی والا دروازہ کھولے گا اور پکارے گا آپ کا نام نام پکارنے پر آپ اندر جائیں گے وہ آپ سے سارے ڈاکومنٹ سب پچھ لے کے لیدر رکھ لے گا آپ کو سکیورٹی سے گزارے گا پھر آپ کو اندر لے جائے گا جب آپ آپ اندر پہنچیں گے روم میں امبیسی کے اندر تو وہاں پہ ایک شیشہ لگا ہوگا اور شیشے کے جو ہے وہ کرنی ہے اور سپیکر لگے ہیں دونے در سننے کے لیے آپ نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا آپ نے جا کے ان کو گریڈ کرنا ہے اچھی طرح جا کے اور آپ نے بیانٹ جانا ہے پھر آپ سے وہ کوئیسٹن کریں گے جو بھی آپ کے ریلیونٹ کوئیسٹنز ہوں گے تو اس سارے دوران آپ نے کونفرنٹ رہنا ہے ایزی چائنا ہے اور ٹو دی پوائنٹ بات کرنی ہے ٹو دی پوائنٹ جواب دینا ہے آپ کی سپورٹ کا اور آپ کی موٹیویشن کا بہت شکریہ آپ ایسے ہی میرے چینل کو سبسکرائب کریں دیکھتے رہیں لائک کریں شیئر کریں اور ایسے ہی مجھے موٹیویٹ کریں میں آپ کے لیے اچھی اچھی ویڈیو لاتا رہوں گا اور انشاءاللہ طلاح آپ کو اتھنٹنگ ایفرمیشن دوں گا جو کہ آپ کے کام آئیں تو دعاوں میں یاد رکھیں گا اپنا بہت ذرا حیاء رکھیں گا انشاءاللہ ملتے ہیں لیے ویڈیو میں تب تک اجازہ دیجئے اللہ حافظ